نہیں وہ کیوں رکھے گا نہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ روزہ ختم جاتا رکھنا پڑتا گناہ نہیں ہوتا جیسے ایک عورت نے روزہ رکھا صبح پاک تھی مگر سوری غروب ہونے سے پہلے ایک منٹ صرف آدھا منٹ پہلے ایسا آدھا روزہ ختم وہ روزہ شمار نہیں ہوگا ایک اس کی بیرہ رکھنا پڑتا ہے گناہ نہیں مران کوئی نہیں ہوتا مولنہ وہ تو ایک فطری تقاضہ ہے یہ بھی جبر جیسے وہ ایک اس کے بس میں بات نہیں فطری ہے یہ بھی بس کہ وہ جب نہیں چاہتی روزہ توڑے مگر سوری نے توڑ لیا ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد پر ہی وہ اس کا روزہ بھی قضا نہیں نہیں روزہ وہ اپنا ہی رکھے گی روزہ جو اس کے قضا کرنے سے اس کو کیا فیضہ ہوگا یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے روزوں کے بارے میں بھائی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ تم روزوں کو پورا کرو رات تک اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ رات کا وقت کون سا ہے ہم تو روزہ مغرب کے وقت کھول لیتے ہیں جبکہ رات کم از کم عشاء کے وقت سے شروع ہوتی ہے تو تھوڑی سی وضاحت فرما دیں میرے بھائی نے جب کہا کہ رات عشاء سے شروع ہوتی ہے یہ کہاں سے لیا اندیرہ ہو جاتا ہے کوئی کہہ گا آدھی رات سے شروع ہوتی ہے کیا بنے گا جو دس منٹ بعد کہتے ہیں وہ اب کتنے رات شروع ہی تو یہ تو بے حساب بھائی کام ہوگی تھوڑی سی بات تو ان کی لوجکلی بھی سمجھ کے اندر آتی ہے کیونکہ جب اندیرہ چھا جائے تو ہم اس پر رات کا اطلاع کرتے ہیں نہیں دین اور رات جو نا ہم صاحب مانے گے کہ جب سورج نکر آیا جب سورج غروب ہو گیا رات اب اس کو اگر رات نہ مانے اندیرہ ہوتا ہے اندیرے کا کیا فیصلہ کریں کبھی چاندنی ہوتی ہے اندیرہ ہوتا ہی یہ غلط بات نہیں اٹم ملائر جو ہے نا بس رات جب شروع ہوئی سورج غروب ہو گیا رات اب بتایا نا کہ سورج غروب یعنی دین سے مراد یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے یہ تو سارے مانیں گے نا میاں تار کے سورج غروب اب دین تو نہیں ہے تو جب رات بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہے تک یہ درمیان میں جو ہے دس منٹ یا اشہ تک اس کو کیا کہتے ہیں یہ دینہ ہے دو ہی تو چیزیں ہیں یا دینہ یا کیوں بھئی میرے بھائیو یہ بات سمجھ آئی کہ دو ہی تو اللہ نے اللیل ونہار اب بتاؤ کہ یا تو کہا ابھی دین ہے تو پھر اثر پڑھتے رو مغرب کے اوپر چھو مغرب دین میں تو نہیں پڑھی جاتی اور اگر کہتے ہو کہ رات ہے تو پھر وہی بات ہوئی گی یا کچھ تیسری سے ہے خسرہ اسلام علیکم یعنی غروب آفتاب جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ اب رات کی ابتدا ہوگی اندھیرہ ہو یا نہ بات جو دینہ طاہر صاحب یہ چیز کہ شیعہ حضرات کی بہت بڑی تفریرات بہت عالی مجموع بیان علامہ تورسی کی فاضل ہے بڑے انہوں نے کہا بھائی ہم سارے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہمارا کوئی علاق وقت نہیں اگر کھڑی جگہ میں آدمی کھڑا ہو کوئی رکاوٹ نہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ سورج کی ٹھیکیاں نظر سے غائب ہوگی تو روضہ کھڑ جائے ایک ہی وقت ہمارا نہیں صرف کہتا کہ سورج میں کہ اگر مکان ہوں سامنے پہاڑ ہوں کئی چیزیں تو ہو سکتا ہم سمجھے سورج غروب ہو گیا ابھی غروب نہ ہوا وہ پردے کے تیچھے ہو اس کی علامہ یہ مقرقی کہ مشرق کی طرف سے سیائی اٹھتی اٹھتی سر پر آ جائے سیائی اٹھتی آئے سر پر پتہ چل گیا کہ اب ہمارا نصف قرآ جو ہے نا اس سے وہ دوسرے نصف قرآ میں سورج چلا گیا یہ استظہار تسلی کے لیے ایسی دنگوں پر جہاں کوئی سورج کے نظر آنے میں کوئی چیز پردہ ہے آگے اور یہ حضرت عبداللہ تعباس رضی اللہ تعبی فطول باری میں پڑھ لے آپ ایسا ہی کریں کہہ گرتے تھے آدمی کب میں زر نظر کرنا کہ دب سائی یہاں آ جائے گی یہ اور بات احتیاطی مانتے ہیں کہ سورج اگر صاف میدان آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں نظر آتا کھل گیا اسلام علیکم اسلام علیکم سر یہ پی ٹی سی آل وائرلیس نہیں ہے یہ فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہے ان کا شاید ٹریپل ایٹ ہے مولانا امتِ اجابت اور امتِ دعوت میں کیا فرق ہے امتِ اجابت اور امتِ دعوت میں فرقی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے دین تو سب لوگوں کو سکھانے کیلئے بیجا دعوت جو ہے نا اعلان پکارا آپ نے سب کو پکارا مشرق مغرب کے سارے روگ آپ کی امت ہیں یہ ہے امتِ دعوت جن کو آپ نے دعوت دیا کہ آپ بھی ان قبول کرو مگر جنہوں نے ان میں سے مان لیا ان کو کہتے ہیں امتِ اجابت اجابت قبول کر رہے کو کہتے ہیں دوسرے دعوت ہے مگر وہ انہوں نے قبول نہیں کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں کافر وغیرہ سارے امتِ دعوت میں ہیں کہ آپ مشرق مغرب کے نبی ہیں مگر جو اسلام لے آئے وہ پھر امتِ اجابت ہو جاتے ہیں کہ وہ گروہ جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کرنا دعوت پکارا کو کہتے ہیں پکارا آپ نے سب کو ہے اجابت ہے مان لینا قبول کرنا ایک بھائی نے بہت خوبصورت ہے آپ کی طرف ایک نامہ بجوایا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم وہ کہتے ہیں کہ عرصہ ایک سال سے آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے عمومی طور پر میں نے یہ محسوس کیا کہ آن جناب عبادات میں تو کافی وسط اور گنجائش کے پہلو کو مد ندر رکھتے ہیں جبکہ معاملات خصوصاً کاروباری مسائل میں اس طرح کی وسط نہیں کرتے حالانکہ میری معلومات کے مطابق شریعت نے عبادات کی بنسبت معاملات میں کافی وسط دی ہے تشفی فرما کر شکریہ کا موقع دیں عرشت عباسی نہیں عرشت عباسی صاحب کو بتانا تھا یہ کہ معاملات میں دین نے کہاں وسط دیا مولنا وہ اصل میں بات یہ ہے کہ حلالو حرام میں تو سختی کی ہے حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے حضور جو تھی وہ بھی نہیں کھائی فرمایا میرے بستر پر پڑی میری ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ ستیہ کی ہے تو میں کھا لیتا ہوں مگر خطرہ کی ستیہ کی اور وہ ہم پر حرام یہ نہیں تو سختی ہے یہ خوراک گئی حرام جسم ہو گیا ناپاک دوزخ میں جائے عبادات میں کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنا سختیہ نہیں ہے عبادت ہے اس کا حق ہے وہ کہتا کوئی بات نہیں تھوڑا بات نہیں کرلو معاملات میں تو سختی ہے یہ عرشد عباسی صاحب بتایا نا معاملات میں کہا نرمی معاملات میں تو انتہائی سختی ہے کہ کوئی ایسا رویہ نہ ہو جائے کہ تم کسی حرام کام میں پڑ جاؤ یا میں کیسے رہا جانوں حرام کھانے کی جائے دو حرام نہیں ہے اللہ کھانے کی جائے دو اس لوگ کے حوالے سے آپ کے بیانات سے اور جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں چونکہ آپ کے ایک بہت سخت موقف رکھتے ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو تھوڑی بہت گنجائش والی بات ہے اس کو تو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں لیکن اس معاملے کے اندر میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید ہی چند گنتی کے علماء اکرام ہوں گے جو قسطوں کی بیع و شراب کو نجائز سمجھتے ہوں گے جن میں آپ سارے فرست ہیں کوئی ذکر نہیں کرتا کہ آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں کے چونکہ وہ اس کو جائز قرار دیتی اب یہاں میں کہہ دوں اللہ تعالیٰ نے میرے بانی فرمائی کہ و شراب ربانی صاحب نے لیا دعویٰ میں پورا مضمون لکھا ثابت کیا کہ قرامہ حضرات خدا کے لئے ڈر جاؤ یہ بیعہ جو ہے حرام بلکل اس میں کوئی جواز کا پہلو نہیں یہ قسطوں کی بیعہ حرام ہے فتحہ مکمر لکھا انہوں نے اس کے جواز کی خوئی سمجھ نہیں آتی یہ دولما اکرام حافظ صلی اللہ مدنی لاہور میں ہیں بہت بڑے شاہد ہیں حافظ شریف صاحب میں بھی کٹھے ہوئے ہم لوگ ایک مرتبہ ہم سمجھنا آباد میں فرق تو بتا نہیں چکا رہے بس یہ ہے کہ وہ بے ہے یہ ربا ہے میں نے کہا کوئی فرق بھی ہوتا ہے ربا کیوں ہے وہ وہ بھی ہے کہ جیسے جیسے نیاد ہوتی ہے اس کی زیادہ دیتا رقم یہ بھی ہے کہ وہ دیکھ رہتا یہ اتنی دیر کے لئے لے رہا جو زیادہ دیر کے لئے وہ سمجھ راجل ہی تو ہے میاد کی قیمت اور کیا جتنا وقت دیتا ہے اس کا وہ حساب کر رہتا اور اس میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ سال میں پیسے ادا کرنے گئے یا دو سال میں اگر آپ ایک سال میں ادا کرتے ہیں تو آپ پر جو انٹرسٹ یعنی سود ہے وہ کم لگے گا اگر آپ دو سال میں مدت میں پیسے ادا کرتے ہیں تو آپ کے ظاہر ہے کہ چار پیسے وہ زیادہ لگائیں گے اور پھر آپ سے وسلم یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زیادہ نہیں مانتے مگر اس وقت بھی جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو سید مغزودی رحمت اللہ نے رسائر و مسائل دیکھیں آپ پہلا صاف کہتا یار ایک سود تو مشکوک ہوتا یہ سری سود کھلا سود آئے کوئی فرق نہیں کہ سو دیکھر ایک سو دس لیں تو سود سو کی شاہر آپ دے دیں اس وقت اس سے ایک سو دس لیں کوئی فرق بتاؤ کیا فرق ہے وہ نوٹ ہے یہ چیز ہے چیز وہی ہے کہ اب سو کی ہے اس وقت ایک سو دس جلالکم اللہ خیر گنگے آدمی کی نماز کے متعلق بھائی نے سوال پوچھا کہ گنگا آدمی کس طریقے سے نماز اپنی پڑے گا اور احکام شریعہ کا کیا حکم ہے کہ اس کو نماز کی کیسے تعلیم دی جا سکتی گنگوں پر یہ جیسے سکول کوئی بنے آئے یا ان کے ماں باپ اشاروں کراہوں سے انہیں باتیں سمجھا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جن کو ایک چیز سے اللہ نے محروم کیا ہوتا دوسری بڑی خوبی ہوتی ہے بہت سمجھتے ہیں یہ گنگے ہم سے زیادہ سے سیانے ہوتے ہیں تو جس طرح ہی کیسے اور باتیں سمجھائی جاتے ہیں ویسے ان کو اشاروں کراہوں سے اپنے ساتھ کھڑے کر کے بتائیں بے شک وہ بور نہ سکے جھکیں رکوع سجدے کریں اللہ ان کی حالت کو قبول کرے ہماری نمازوں سے ان کی نمازیں اللہ کے ہام بہت آرہا ہوں اگر پانچ دس گنگے ہوں تو ایک کو امام کیسے بنائیں گے بنا لیں جس طرح دوسرے لوگ بناتے ہیں